سبسکرائب مائی چینل این پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل منافق کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو میں دکھا جاتا ہے کہ حمزہ اجالہ کی طرف آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ آج کے بعد کبھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا جس پر اجالہ اس کو روکتی ہے تو حمزہ کہتا ہے نہیں اجالہ نہیں اب میں تمہیں اور کوئی وضاحت نہیں دوں گا کیونکہ جہاں اعتبار نہیں ہوتا وہاں وضاحتیں کم پر جاتی ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ ہی اجالہ کو پریس کے سامنے لے کر آتا ہے اور میڈیا کے سامنے اجالہ کہتی ہے کہ اور میں یہ سبیہ بیگم اور ان تمام لوگوں کو ساف ساف بتا دینا چاہتی ہوں جو میرے بچے کو لے کر بیٹھے ہیں کہ میں اپنے بچے کو حاصل کرنے کے لیے بلکہ آج میں اپنے بچے سے وعدہ کر رہی ہوں کہ وہ بہت جلد میرے پاس ہوگا اور ایک ماں اپنے بچے کے لیے جھوٹ تو بول سکتی ہے لیکن اپنے بچے سے جھوٹ نہیں بول سکتی اور یہ ساری باتیں ٹی وی پر صوبیہ بھی سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھا چاہتا ہے کہ ارمان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ان میڈیا والوں کی پلیس ٹینشن آپ نہ لیں مجھے اپنے طریقے سے ہینڈل کر لینے دیں تو اس کی ماں خڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کچھ ہینڈل نہیں کرو گے بلکہ تم صوبیہ کو اور آفان کو لے کر ملک سے باہر چلے جاؤ جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ ارمان اور صوبیہ جا رہے ہوتے ہیں تو اگر سے پولیس ٹوک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ارمان صاحب آپ بچے کو لے کر ملک سے باہر نہیں جا سکتے تو ارمان کہتا ہے کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے میرا بچہ ہے میں اس کو جہاں مرضی لے کر جاؤں تو پولیس والا کہتا ہے کہ میڈم آپ سب کچھ بہتر جانتی ہیں لاؤز کو کوڈ کا اوڈر ہے میرے پاس تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ اس ڈرامے میں کونسا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہی دکھایا جائے گا کہ اجالہ یہ کیس جیت جائے گی کیونکہ بچہ چھوٹا ہے اور وہ ماں کو ہی دیا جائے گا آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹیل اور اس کا کونسپٹ کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل منافق کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو میں دکھایا جاتا ہے اجالہ نہیں اب میں تمہیں اور کوئی وضاحت نہیں دوں گا کیونکہ جہاں اعتبار نہیں ہوتا وہاں وضاحتیں کم پر چاہتی ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ ہی اجالہ کو پریس کے سامنے لے کر آتا ہے اور میڈیا کے سامنے اجالہ کہتی ہے کہ اور میں یہ سبیہ بیگم اور ان تمام لوگوں کو صاف صاف بتا دینا چاہتی ہوں جو میرے بیچے کو لے کر بیٹھے ہیں کہ میں اپنے بچے کو واصل کرنے کے لیے بلکہ آج میں اپنے بچے سے وعدہ کر رہی ہوں کہ وہ بہت جلد میرے پاس ہوگا اور ایک ماں اپنے بچے کے لیے جھوٹ تو بول سکتی ہے لیکن اپنے بچے سے جھوٹ نہیں بول سکتی اور یہ ساری باتیں ٹی وی پر صوبیہ بھی سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ارمان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ان میڈیا والوں کی پلیس ٹینشن آپ نہ لیں مجھے اپنے طریقے سے ہینڈل کر لینے دیں تو اس کی ماں خڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کچھ ہینڈل نہیں کرو گے بلکہ تم صوبیہ کو اور آفان کو لے کر ملک سے باہر چلے جاؤ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ارمان اور صوبیہ جا رہے ہوتے ہیں تو اگر سے پولیس ٹوک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ارمان صاحب آپ بچے کو لے کر ملک سے باہر نہیں جا سکتے تو ارمان کہتا ہے کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے میرا بچہ ہے میں اس کو جہاں مرضی لے کر جاؤں تو پولیس والا کہتا ہے کہ میڈم آپ سب کچھ بہتر جانتی ہیں لاؤز کو کوڈ کا اوڈر ہے میرے پاس تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہ ہی دکھایا جائے گا کہ اجالہ یہ کیس جیت جائے گی کیونکہ بچہ چھوٹا ہے اور وہ ماں کو ہی دیا جائے گا آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹیل اور اس کا کونسپٹ کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب میرے چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل منافق کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو میں دکھا جاتا ہے کہ حمزہ اجالہ کی طرف آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ آج کے بعد کبھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا جس پر اجالہ اس کو روکتی ہے تو حمزہ کہتا ہے نہیں اجالہ نہیں اب میں تمہیں اور کوئی وضاحت نہیں دوں گا کیونکہ جہاں اعتبار نہیں ہوتا وہاں وضاحتیں کم پر چاہتی ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ ہی اجالہ کو پریس کے سامنے لے کر آتا ہے اور میڈیا کے سامنے اجالہ کہتی ہے کہ اور میں یہ سبھی ہے بیگم اور ان تمام لوگوں کو ساف ساف بتا دینا چاہتی ہوں جو میرے بچے کو لے کر بیٹھے ہیں کہ میں اپنے بچے کو حاصل کرنے کے لیے بلکہ آج میں اپنے بچے سے وعدہ کر رہی ہوں کہ وہ بہت جلد میرے پاس ہوگا اور ایک ماں اپنے بچے کے لیے جھوٹ تو بول سکتی ہے لیکن اپنے بچے سے جھوٹ نہیں بول سکتی اور یہ ساری باتیں ٹی وی پر صوبیہ بھی سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا چاہتا ہے کہ ارمان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ان میڈیاں والوں کی پلیس ٹینشن آپ نہ لیں مجھے اپنے طریقے سے ہینڈل کر لینے دیں تو اس کی ماں خڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کچھ ہینڈل نہیں کرو گے بلکہ تم صوبیہ کو اور آفان کو لے کر ملک سے باہر چلے جاؤ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ارمان اور صوبیہ جا رہے ہوتے ہیں تو آگے سے پلیس ٹوک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ارمان صاحب آپ بچے کو لے کر میرا بچہ ہے میں اس کو جہاں مرضی لے کر جاؤں تو پولیس والا کہتا ہے کہ میڈم آپ سب کچھ بہتر جانتی ہیں لاؤز کو کوڈ کا اوڈر ہے میرے پاس تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہی دکھایا جائے گا کہ اجالہ یہ کیس جیت جائے گی کیونکہ بچہ چھوٹا ہے اور وہ ماں کو ہی دیا جائے گا آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹیل اور اس کا کونسپٹ کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا ازار کیمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل منافق کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو میں دکھا جاتا ہے کہ حمزہ اجالہ کی طرف آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ آج کے بعد کبھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا جس پر اجالہ اس کو روکتی ہے تو حمزہ کہتا ہے نہیں اجالہ نہیں اب میں تمہیں اور کوئی وضاحت نہیں دوں گا کیونکہ جہاں اعتبار نہیں ہوتا وہاں وضاحتیں کم پر چاہتی ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ ہی اجالہ کو پریس کے سامنے لے کر آتا ہے اور میڈیا کے سامنے اجالہ کہتی ہے کہ اور میں یہ سبیہ بیگم اور ان تمام لوگوں کو صاف صاف بتا دینا چاہتی ہوں جو میرے بچے کو لے کر بیٹھے ہیں کہ میں اپنے بچے کو حاصل کرنے کے لیے بلکہ آج میں اپنے بچے سے وعدہ کر رہی ہوں کہ وہ بہت جلد میرے پاس ہوگا اور ایک ماں اپنے بچے کے لیے جھوٹ تو بول سکتی ہے لیکن اپنے بچے سے جھوٹ نہیں بول سکتی اور یہ ساری باتیں ٹی وی پر صوبیہ بھی سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ ارمان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ان میڈیاں والوں کی پلیس ٹینشن آپ نہ لیں مجھے اپنے طریقے سے ہینڈل کر لینے دیں تو اس کی ماں خڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کچھ ہینڈل نہیں کرو گے بلکہ تم صوبیہ کو اور آفان کو لے کر ملک سے باہر چلے جاؤ جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ ارمان اور صوبیہ جا رہے ہوتے ہیں تو اگر سے پلیس ٹوک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ارمان صاحب آپ بچے کو لے کر ملک سے باہر نہیں جا سکتے تو ارمان کہتا ہے کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے میرا بچہ ہے میں اس کو جہاں مرضی لے کر جاؤں تو پلیس والا کہتا ہے کہ میڈم آپ سب کچھ بہتر جانتی ہیں لاؤز کو کوڈ کا اوڈر ہے میرے پاس تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہی دکھایا جائے گا کہ اوڈالہ یہ کیس جیت جائے گی کیونکہ بچہ چھوٹا ہے اور وہ ماں کو ہی دیا جائے گا آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹیل اور اس کا کونسپٹ کیسا لگا اپنی قیمتی رائے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل منافق کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو میں دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ اجالہ کی طرف آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ آج کے بعد کبھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا جس پر اجالہ اس کو روکتی ہے تو حمزہ کہتا ہے نہیں اجالہ نہیں اب میں تمہیں اور کوئی وضاحت نہیں دوں گا کیونکہ جہاں اعتبار نہیں ہوتا وہاں وضاحتیں کم پر چاہتی ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ ہی اجالہ کو پریس کے سامنے لے کر آتا ہے اور میڈیا کے سامنے اجالہ کہتی ہے کہ اور میں یہ سبیہ بیگم اور ان تمام لوگوں کو صاف صاف بتا دینا چاہتی ہوں جو میرے بچے کو لے کر بیٹھے ہیں کہ میں اپنے بچے کو حاصل کرنے کے لیے بلکہ آج میں اپنے بچے سے وعدہ کر رہی ہوں کہ وہ بہت جلد میرے پاس ہوگا اور ایک ماں اپنے بچے کے لیے جھوٹ تو بول سکتی ہے لیکن اپنے بچے سے جھوٹ نہیں بول سکتی اور یہ ساری باتیں ٹی وی پر صوبیہ بھی سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ارمان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ان میڈیا والوں کی پلیس ٹینشن آپ نہ لیں مجھے اپنے طریقے سے ہینڈل کر لینے دیں تو اس کی ماں خڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کچھ ہینڈل نہیں کرو گے بلکہ تم صوبیہ کو اور آفان کو لے کر ملکہ سے باہر چلے جاؤ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ارمان اور صوبیہ جا رہے ہوتے ہیں تو اگر سے پولیس ٹوک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ارمان صاحب آپ بچے کو لے کر ملکہ سے باہر نہیں جا سکتے تو ارمان کہتا ہے کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے میرا بچہ ہے میں اس کو جہاں مرضی لے کر جاؤں تو پولیس والا کہتا ہے کہ میڈم آپ سب کچھ بہتر جانتی ہیں لاؤز کو کوڈ کا اوڈر ہے میرے پاس تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ اس ڈرامے میں کونسا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہ ہی دکھایا جائے گا کہ اجالہ یہ کیس جیت جائے گی کیونکہ بچہ چھوٹا ہے اور وہ ماں کو ہی دیا جائے گا آپ لوگ کو یہ ڈراما سٹیل اور اس کا کونسپٹ کیسا لگا آپ نے قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل منافق کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو میں دکھا جاتا ہے کہ حمزہ اجالہ کی طرف آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ آج کے بعد کبھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا جس پر اجالہ اس کو روکتی ہے تو حمزہ کہتا ہے نہیں اجالہ نہیں اب میں تمہیں اور کوئی وضاحت نہیں دوں گا کیونکہ جہاں اعتبار نہیں ہوتا وہاں وضاحتیں کم پر چاہتی ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ ہی اجالہ کو پریس کے سامنے لے کر آتا ہے اور میڈیا کے سامنے اجالہ کہتی ہے کہ اور میں یہ سبھی ہے بیگم اور ان تمام لوگوں کو ساف ساف بتا دینا چاہتی ہوں جو میرے بچے کو لے کر بیٹھے ہیں کہ میں اپنے بچے کو حاصل کرنے کے لیے بلکہ آج میں اپنے بچے سے وعدہ کر رہی ہوں کہ وہ بہت جلد میرے پاس ہوگا اور ایک ماں اپنے بچے کے لیے جھوٹ تو بول سکتی ہے لیکن اپنے بچے سے جھوٹ نہیں بول سکتی اور یہ ساری باتیں ٹی وی پر صوبیہ بھی سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ارمان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ان میڈیاں والوں کی پلیز ٹینشن آپ نہ لیں مجھے اپنے طریقے سے ہینڈل کر لینے دیں تو اس کی ماں خڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کچھ ہینڈل نہیں کرو گے بلکہ تم صوبیہ کو اور آفان کو لے کر ملک سے باہر چلے جاؤ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ارمان اور صوبیہ جا رہے ہوتے ہیں تو اگر سے پولیس ٹوک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ارمان صاحب آپ بچے کو لے کر ملک سے باہر نہیں جا سکتے تو ارمان کہتا ہے کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے میرا بچہ ہے میں اس کو جہاں مرضی لے کر جاؤں تو پولیس والا کہتا ہے کہ میڈم آپ سب کچھ بہتر جانتی ہیں لاؤز کو کوڈ کا اوڈر ہے میرے پاس تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہی دکھایا جائے گا کہ اجالہ یہ کیس جیت جائے گی کیونکہ بچہ چھوٹا ہے اور وہ ماں کو ہی دیا جائے گا آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹیل اور اس کا کونسپٹ کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا ازار کیمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب میرے چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل منافق کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو میں دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ اجالہ کی طرف آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ آج کے بعد کبھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا جس پر اجالہ اس کو روکتی ہے تو حمزہ کہتا ہے نہیں اجالہ نہیں اب میں تمہیں اور کوئی وضاحت نہیں دوں گا کیونکہ جہاں اعتبار نہیں ہوتا وہاں وضاحتیں کم پر جاتی ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ ہی اجالہ کو پریس کے سامنے لے کر آتا ہے اور میڈیا کے سامنے اجالہ کہتی ہے کہ اور میں یہ سبیہ بیگم اور ان تمام لوگوں کو صاف صاف بتا دینا چاہتی ہوں جو میرے بچے کو لے کر بیٹھے ہیں کہ میں اپنے بچے کو حاصل کرنے کے لیے بلکہ آج میں اپنے بچے سے وعدہ کر رہی ہوں کہ وہ بہت جلد میرے پاس ہوگا اور ایک ماں اپنے بچے کے لیے جھوٹ تو بول سکتی ہے لیکن اپنے بچے سے جھوٹ نہیں بول سکتی اور یہ ساری باتیں ٹی وی پر صوبیہ بھی سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ارمان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ان میڈیا والوں کی پلیس ٹینشن آپ نہ لیں مجھے اپنے طریقے سے ہینڈل کر لینے دیں تو اس کی ماں خڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کچھ ہینڈل نہیں کرو گے بلکہ تم صوبیہ کو اور آفان کو لے کر ملک سے باہر چلے جاؤ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ارمان اور صوبیہ جا رہے ہوتے ہیں تو آگے سے پولیس ٹوک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ارمان صاحب آپ بچے کو لے کر ملک سے باہر نہیں جا سکتے تو ارمان کہتا ہے کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے میرا بچہ ہے میں اس کو جہاں مرضی لے کر جاؤں تو پولیس والا کہتا ہے کہ میڈم آپ سب کچھ بہتر جانتی ہیں لاؤز کو کوڈ کا اوڈر ہے میرے پاس تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہی دکھایا جائے گا کہ اجالہ یہ کیس جیت جائے گی کیونکہ بچہ چھوٹا ہے اور وہ ماں کو ہی دیا جائے گا آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹیل اور اس کا کونسپٹ کیسا لگا اپنی قیمتی رائے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل این پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل منافق کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو میں دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ اجالہ کی طرف آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ آج کے بعد کبھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا جس پر اجالہ اس کو روکتی ہے تو حمزہ کہتا ہے نہیں اجالہ نہیں اب میں تمہیں اور کوئی وضاحت نہیں دوں گا کیونکہ جہاں اعتبار نہیں ہوتا وہاں وضاحتیں کم پر چاہتی ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ ہی اجالہ کو پریس کے سامنے لے کر آتا ہے اور میڈیا کے سامنے اجالہ کہتی ہے کہ اور میں یہ سبیہ بیگم اور ان تمام لوگوں کو صاف صاف بتا دینا چاہتی ہوں جو میرے بیچے کو لے کر بیٹھے ہیں کہ میں اپنے بچے کو واصل کرنے کے لیے بلکہ آج میں اپنے بچے سے وعدہ کر رہی ہوں کہ وہ بہت جلد میرے پاس ہوگا اور ایک ماں اپنے بچے کے لیے جھوٹ تو بول سکتی ہے لیکن اپنے بچے سے جھوٹ نہیں بول سکتی اور یہ ساری باتیں ٹی وی پر صوبیہ بھی سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھا چاہتا ہے کہ ارمان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ان میڈیاں والوں کی پلیس ٹینشن آپ نہ لیں مجھے اپنے طریقے سے ہینڈل کر لینے دیں تو اس کی ماں خڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کچھ ہینڈل نہیں کرو گے بلکہ تم صوبیہ کو اور آفان کو لے کر ملک سے باہر چلے جاؤ جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ ارمان اور صوبیہ جا رہے ہوتے ہیں تو اگر سے پولیس ٹوک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ارمان صاحب آپ بچے کو لے کر ملک سے باہر نہیں جا سکتے تو ارمان کہتا ہے کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے میرا بچہ ہے میں اس کو جہاں مرضی لے کر جاؤں تو پولیس والا کہتا ہے کہ میڈم آپ سب کچھ بہتر جانتی ہیں لاؤز کو کوڈ کا اوڈر ہے میرے پاس تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہ ہی دکھایا جائے گا کہ اجالہ یہ کیس جیت جائے گی کیونکہ بچہ چھوٹا ہے اور وہ ماں کو ہی دیا جائے گا آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹیل اور اس کا کونسپٹ کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اس ہر کمیر سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب میرے چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل منافق کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو میں دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ اجالہ کی طرف آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ آج کے بعد کبھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا جس پر اجالہ اس کو روکتی ہے تو حمزہ کہتا ہے نہیں اجالہ نہیں اب میں تمہیں اور کوئی وضاحت نہیں دوں گا کیونکہ جہاں اعتبار نہیں ہوتا وہاں وضاحتیں کم پر چاہتی ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ ہی اجالہ کو پریس کے سامنے لے کر آتا ہے اور میڈیا کے سامنے اجالہ کہتی ہے کہ اور میں یہ سبیہ بیگم اور ان تمام لوگوں کو صاف صاف بتا دینا چاہتی ہوں جو میرے بچے کو لے کر بیٹھے ہیں کہ میں اپنے بچے کو حاصل کرنے کے لیے بلکہ آج میں اپنے بچے سے وعدہ کر رہی ہوں کہ وہ بہت جلد میرے پاس ہوگا اور ایک ماں اپنے بچے کے لیے جھوٹ تو بول سکتی ہے لیکن اپنے بچے سے جھوٹ نہیں بول سکتی اور یہ ساری باتیں ٹی وی پر صوبیہ بھی سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ارمان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ان میڈیا والوں کی پلیس ٹینشن آپ نہ لیں مجھے اپنے طریقے سے ہینڈل کر لینے دیں تو اس کی ماں خڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کچھ ہینڈل نہیں کرو گے بلکہ تم صوبیہ کو اور آفان کو لے کر ملک سے باہر چلے جاؤ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ارمان اور صوبیہ جا رہے ہوتے ہیں تو اگر سے پولیس ٹوک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ارمان صاحب آپ بچے کو لے کر ملک سے باہر نہیں جا سکتے تو ارمان کہتا ہے کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے میرا بچہ ہے میں اس کو جہاں مرضی لے کر جاؤں تو پولیس والا کہتا ہے کہ میڈم آپ سب کچھ بہتر جانتی ہیں لاؤز کو کوڈ کا اوڈر ہے میرے پاس تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہی دکھایا جائے گا کہ اجالہ یہ کیس جیت جائے گی کیونکہ بچہ چھوٹا ہے اور وہ ماں کو ہی دیا جائے گا آپ لوگ کو یہ ڈراما سٹیل اور اس کا کونسپٹ کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اس ہر گیمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو سبسکرائب مائی چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل منافق کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو میں دکھا جاتا ہے کہ حمزہ اجالہ کی طرف آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ آج کے بعد کبھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا جس پر اجالہ اس کو روکتی ہے تو حمزہ کہتا ہے نہیں اجالہ نہیں اب میں تمہیں اور کوئی وضاحت نہیں دوں گا کیونکہ جہاں اعتبار نہیں ہوتا وہاں وضاحتیں کم پر چاہتی ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ ہی اجالہ کو پریس کے سامنے لے کر آتا ہے اور میڈیا کے سامنے اجالہ کہتی ہے کہ اور میں یہ سبیہ بیگم اور ان تمام لوگوں کو ساف ساف بتا دینا چاہتی ہوں جو میرے بیچے کو لے کر بیٹھے ہیں کہ میں اپنے بچے کو حاصل کرنے کے لیے بلکہ آج میں اپنے بچے سے وعدہ کر رہی ہوں کہ وہ بہت جلد میرے پاس ہوگا اور ایک ماں اپنے بچے کے لیے جھوٹ تو بول سکتی ہے لیکن اپنے بچے سے جھوٹ نہیں بول سکتی اور یہ ساری باتیں ٹی وی پر صوبیہ بھی سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ارمان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ان میڈیاں والوں کی پلیس ٹینشن آپ نہ لیں مجھے اپنے طریقے سے ہینڈل کر لینے دیں تو اس کی ماں خڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کچھ ہینڈل نہیں کرو گے بلکہ تم صوبیہ کو اور آفان کو لے کر ملک سے باہر چلے جاؤ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ارمان اور صوبیہ جا رہے ہوتے ہیں تو اگر سے پولیس ٹوک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ارمان صاحب آپ بچے کو لے کر ملک سے باہر نہیں جا سکتے تو ارمان کہتا ہے کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے میرا بچہ ہے میں اس کو جہاں مرضی لے کر جاؤں تو پولیس والا کہتا ہے کہ میڈم آپ سب کچھ بہتر جانتی ہیں لاؤز کو کوڈ کا اوڈر ہے میرے پاس تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ اس ڈرامے میں کونسا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہی دکھایا جائے گا کہ اجالہ یہ کیس جیت جائے گی کیونکہ بچہ چھوٹا ہے اور وہ ماں کو ہی دیا جائے گا آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹیل اور اس کا کونسپٹ کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل منافق کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو میں دکھایا جاتا ہے اجالہ نہیں اب میں تمہیں اور کوئی وضاحت نہیں دوں گا کیونکہ جہاں اعتبار نہیں ہوتا وہاں وضاحتیں کم پر چاہتی ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ ہی اجالہ کو پریس کے سامنے لے کر آتا ہے اور میڈیا کے سامنے اجالہ کہتی ہے کہ اور میں یہ سبیہ بیگم اور ان تمام لوگوں کو صاف صاف بتا دینا چاہتی ہوں جو میرے بیچے کو لے کر بیٹھے ہیں کہ میں اپنے بچے کو واصل کرنے کے لیے بلکہ آج میں اپنے بچے سے وعدہ کر رہی ہوں کہ وہ بہت جلد میرے پاس ہوگا اور ایک ماں اپنے بچے کے لیے جھوٹ تو بول سکتی ہے لیکن اپنے بچے سے جھوٹ نہیں بول سکتی اور یہ ساری باتیں ٹی وی پر سوگیا بھی سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ارمان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ان میڈیا والوں کی پلیس ٹینشن آپ نہ لیں مجھے اپنے طریقے سے ہینڈل کر لینے دیں تو اس کی ماں خڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کچھ ہینڈل نہیں کرو گے بلکہ تم سوگیا کو اور آفان کو لے کر ملک سے باہر چلے جاؤ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ارمان اور سوگیا جا رہے ہوتے ہیں تو اگر سے پولیس ٹوک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ارمان صاحب آپ بچے کو لے کر ملک سے باہر نہیں جا سکتے تو ارمان کہتا ہے کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے میرا بچہ ہے میں اس کو جہاں مرضی لے کر جاؤں تو پولیس والا کہتا ہے کہ میڈم آپ سب کچھ بہتر جانتی ہیں لاؤز کو کوڈ کا اوڈر ہے میرے پاس تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہ ہی دکھایا جائے گا کہ اجالہ یہ کیس جیت جائے گی کیونکہ بچہ چھوٹا ہے اور وہ ماں کو ہی دیا جائے گا آپ لوگ کو یہ ڈراما سٹیل اور اس کا کونسپٹ کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل منافق کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو میں دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ اجالہ کی طرف آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ آج کے بعد کبھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا جس پر اجالہ اس کو روکتی ہے تو حمزہ کہتا ہے نہیں اجالہ نہیں اب میں تمہیں اور کوئی وضاحت نہیں دوں گا کیونکہ جہاں اعتبار نہیں ہوتا وہاں وضاحتیں کم پر چاہتی ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ ہی اجالہ کو پریس کے سامنے لے کر آتا ہے اور میڈیا کے سامنے اجالہ کہتی ہے کہ اور میں یہ سبیہ بیگم اور ان تمام لوگوں کو صاف صاف بتا دینا چاہتی ہوں جو میرے بچے کو لے کر بیٹھے ہیں کہ میں اپنے بچے کو حاصل کرنے کے لیے بلکہ آج میں اپنے بچے سے وعدہ کر رہی ہوں کہ وہ بہت جلد میرے پاس ہوگا اور ایک ماں اپنے بچے کے لیے جھوٹ تو بول سکتی ہے لیکن اپنے بچے سے جھوٹ نہیں بول سکتی اور یہ ساری باتیں ٹی وی پر صوبیہ بھی سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ارمان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ان میڈیا والوں کی پلیس ٹینشن آپ نہ لیں مجھے اپنے طریقے سے ہینڈل کر لینے دیں تو اس کی ماں خڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کچھ ہینڈل نہیں کرو گے بلکہ تم صوبیہ کو اور آفان کو لے کر ملک سے باہر چلے جاؤ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ارمان اور صوبیہ جا رہے ہوتے ہیں تو آگے سے پولیس ٹوک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ارمان صاحب آپ بچے کو لے کر ملک سے باہر نہیں جا سکتے تو ارمان کہتا ہے کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے میرا بچہ ہے میں اس کو جہاں مرضی لے کر جاؤں تو پولیس والا کہتا ہے کہ میڈم آپ سب کچھ بہتر جانتی ہیں لاؤز کو کوڈ کا اوڈر ہے میرے پاس تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہی دکھایا جائے گا کہ اجالہ یہ کیس جیت جائے گی کیونکہ بچہ چھوٹا ہے اور وہ ماں کو ہی دیا جائے گا آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹیل اور اس کا کونسپٹ کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اس ہر گیمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل منافق کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو میں دکھا جاتا ہے کہ حمزہ اجالہ کی طرف آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ آج کے بعد کبھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا جس پر اجالہ اس کو روکتی ہے تو حمزہ کہتا ہے نہیں اجالہ نہیں اب میں تمہیں اور کوئی وضاحت نہیں دوں گا کیونکہ جہاں اعتبار نہیں ہوتا وہاں وضاحتیں کم پر چاہتی ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ ہی اجالہ کو پریس کے سامنے لے کر آتا ہے اور میڈیا کے سامنے اجالہ کہتی ہے کہ اور میں یہ سبیہ بیگم اور ان تمام لوگوں کو ساف ساف بتا دینا چاہتی ہوں جو میرے بچے کو لے کر بیٹھے ہیں کہ میں اپنے بچے کو حاصل کرنے کے لیے بلکہ آج میں اپنے بچے سے وعدہ کر رہی ہوں کہ وہ بہت جلد میرے پاس ہوگا اور ایک ماں اپنے بچے کے لیے جھوٹ تو بول سکتی ہے لیکن اپنے بچے سے جھوٹ نہیں بول سکتی اور یہ ساری باتیں ٹی وی پر صوبیہ بھی سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ارمان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ان میڈیاں والوں کی پلیس ٹینشن آپ نہ لیں مجھے اپنے طریقے سے ہینڈل کر لینے دیں تو اس کی ماں خڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کچھ ہینڈل نہیں کرو گے بلکہ تم صوبیہ کو اور آفان کو لے کر ملک سے باہر چلے جاؤ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ارمان اور صوبیہ جا رہے ہوتے ہیں تو اگر سے پولیس ٹوک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ارمان صاحب آپ بچے کو لے کر ملک سے باہر نہیں جا سکتے تو ارمان کہتا ہے کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے میرا بچہ ہے میں اس کو جہاں مرضی لے کر جاؤں تو پولیس والا کہتا ہے کہ میڈم آپ سب کچھ بہتر جانتی ہیں لاؤز کو کوڈ کا اوڈر ہے میرے پاس تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہی دکھایا جائے گا کہ اجالہ یہ کیس جیت جائے گی کیونکہ بچہ چھوٹا ہے اور وہ ماں کو ہی دیا جائے گا آپ لوگ کو یہ ڈراما سٹیل اور اس کا کونسپٹ کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل منافق کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو میں دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ اجالہ کی طرف آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ آج کے بعد کبھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا جس پر اجالہ اس کو روکتی ہے تو حمزہ کہتا ہے نہیں اجالہ نہیں اب میں تمہیں اور کوئی وضاحت نہیں دوں گا کیونکہ جہاں اعتبار نہیں ہوتا وہاں وضاحتیں کم پر چاہتی ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ ہی اجالہ کو پریس کے سامنے لے کر آتا ہے اور میڈیا کے سامنے اجالہ کہتی ہے کہ اور میں یہ سبیہ بیگم اور ان تمام لوگوں کو صاف صاف بتا دینا چاہتی ہوں جو میرے بچے کو لے کر بیٹھے ہیں کہ میں اپنے بچے کو حاصل کرنے کے لیے بلکہ آج میں اپنے بچے سے وعدہ کر رہی ہوں کہ وہ بہت جلد میرے پاس ہوگا اور ایک ماں اپنے بچے کے لیے جھوٹ تو بول سکتی ہے لیکن اپنے بچے سے جھوٹ نہیں بول سکتی اور یہ ساری باتیں ٹی وی پر سوگیا بھی سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ ارمان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ان میڈیاں والوں کی پلیس ٹینشن آپ نہ لیں مجھے اپنے طریقے سے ہینڈل کر لینے دیں تو اس کی ماں خڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کچھ ہینڈل نہیں کرو گے بلکہ تم سوگیا کو اور آفان کو لے کر ملک سے باہر چلے جاؤ جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ ارمان اور سوگیا جا رہے ہوتے ہیں تو اگر سے پلیس ٹوک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ارمان صاحب آپ بچے کو لے کر ملک سے باہر نہیں جا سکتے تو ارمان کہتا ہے کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے میرا بچہ ہے میں اس کو جہاں مرضی لے کر جاؤں تو پلیس والا کہتا ہے کہ میڈم آپ سب کچھ بہتر جانتی ہیں لاؤز کو کوڈ کا اوڈر ہے میرے پاس تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہ ہی دکھایا جائے گا کہ اوڈالہ یہ کیس جیت جائے گی کیونکہ بچہ چھوٹا ہے اور وہ ماں کو ہی دیا جائے گا آپ لوگ کو یہ ڈراما سٹیل اور اس کا کونسپٹ کیسا لگا آپ نے کیمتی رائے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب میرے چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل منافق کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو میں دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ اجالہ کی طرف آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ آج کے بعد کبھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا جس پر اجالہ اس کو روکتی ہے تو حمزہ کہتا ہے نہیں اجالہ نہیں اب میں تمہیں اور کوئی وضاحت نہیں دوں گا کیونکہ جہاں اعتبار نہیں ہوتا وہاں وضاحتیں کم پر چاہتی ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ ہی اجالہ کو پریس کے سامنے لے کر آتا ہے اور میڈیا کے سامنے اجالہ کہتی ہے کہ اور میں یہ سبیہ بیگم اور ان تمام لوگوں کو صاف صاف بتا دینا چاہتی ہوں جو میرے بچے کو لے کر بیٹھے ہیں کہ میں اپنے بچے کو حاصل کرنے کے لیے بلکہ آج میں اپنے بچے سے وعدہ کر رہی ہوں کہ وہ بہت جلد میرے پاس ہوگا اور ایک ماں اپنے بچے کے لیے جھوٹ تو بول سکتی ہے لیکن اپنے بچے سے جھوٹ نہیں بول سکتی اور یہ ساری باتیں ٹی وی پر صوبیہ بھی سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ارمان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ان میڈیا والوں کی پلیس ٹینشن آپ نہ لیں مجھے اپنے طریقے سے ہینڈل کر لینے دیں تو اس کی ماں خڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کچھ ہینڈل نہیں کرو گے بلکہ تم صوبیہ کو اور آفان کو لے کر ملک سے باہر چلے جاؤ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ارمان اور صوبیہ جا رہے ہوتے ہیں تو اگر سے پولیس ٹوک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ارمان صاحب آپ بچے کو لے کر ملک سے باہر نہیں جا سکتے تو ارمان کہتا ہے کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے میرا بچہ ہے میں اس کو جہاں مرضی لے کر جاؤں تو پولیس والا کہتا ہے کہ میڈم آپ سب کچھ بہتر جانتی ہیں لاؤز کو کوڈ کا اوڈر ہے میرے پاس تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہی دکھایا جائے گا کہ اجالہ یہ کیس جیت جائے گی کیونکہ بچہ چھوٹا ہے اور وہ ماں کو ہی دیا جائے گا آپ لوگ کو یہ ڈراما سٹیل اور اس کا کونسپٹ کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا ازار کیمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو سبسکرائب مائی چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سٹیل منافق کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو میں دکھا جاتا ہے کہ حمزہ اجالہ کی طرف آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ آج کے بعد کبھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا جس پر اجالہ اس کو روکتی ہے تو حمزہ کہتا ہے نہیں اجالہ نہیں اب میں تمہیں اور کوئی وضاحت نہیں دوں گا کیونکہ جہاں اعتبار نہیں ہوتا وہاں وضاحتیں کم پر چاہتی ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ ہی اجالہ کو پریس کے سامنے لے کر آتا ہے اور میڈیا کے سامنے اجالہ کہتی ہے کہ اور میں یہ سبیہ بیگم اور ان تمام لوگوں کو صاف صاف بتا دینا چاہتی ہوں جو میرے بیچے کو لے کر بیٹھے ہیں کہ میں اپنے بچے کو حاصل کرنے کے لیے بلکہ آج میں اپنے بچے سے وعدہ کر رہی ہوں کہ وہ بہت جلد میرے پاس ہوگا اور ایک ماں اپنے بچے کے لیے جھوٹ تو بول سکتی ہے لیکن اپنے بچے سے جھوٹ نہیں بول سکتی اور یہ ساری باتیں ٹی وی پر صوبیہ بھی سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ارمان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ان میڈیاں والوں کی پلیس ٹینشن آپ نہ لیں مجھے اپنے طریقے سے ہینڈل کر لینے دیں تو اس کی ماں خڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کچھ ہینڈل نہیں کرو گے بلکہ تم صوبیہ کو اور آفان کو لے کر ملک سے باہر چلے جاؤ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ارمان اور صوبیہ جا رہے ہوتے ہیں تو اگر سے پولیس ٹوک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ارمان صاحب آپ بچے کو لے کر ملک سے باہر نہیں جا سکتے تو ارمان کہتا ہے کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے میرا بچہ ہے میں اس کو جہاں مرضی لے کر جاؤں تو پولیس والا کہتا ہے کہ میڈم آپ سب کچھ بہتر جانتی ہیں لاؤز کو کوڈ کا اوڈر ہے میرے پاس تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ اس ڈرامے میں کونسا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہی دکھایا جائے گا کہ اجالہ یہ کیس جیت جائے گی کیونکہ بچہ چھوٹا ہے اور وہ ماں کو ہی دیا جائے گا آپ لوگ کو یہ ڈراما سٹل اور اس کا کونسپٹ کیسا لگا آپ نے قیمتی رائے کا اس ہر کمیٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانک یو